کچھ انٹرنیشنل بھی اس قسم کا پاکستان کے حوالے سے تاثر ایک ہے کہ پاکستان اس وقت کا خاصی فریجائل پوزیشن پر کھڑا ہوا ہے آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ ہائی ٹائم ہے کہ بردباری آپ حکومت کا حصہ ہیں آپ بردباری کا رول پلے کریں بیٹھیں تمام سٹیک ہولڈرز اور مسئلے کو سوٹ آؤٹ کریں اور اس مسئلے کو سوٹ آؤٹ کرتے ہوئے یہ چیز سمجھیں یہ چیز جانے کہ اس وقت پبلک پلس کس کی جانب ہے وہ کیا ڈیمانڈ کر رہی ہے اس کی ضرورت کیا ہے وہ کیا سیکھ کر رہی ہے ظاہر ہے تجربے کار تو آپ ہیں لیکن غلطیاں تجربے کاروں سے بھی ہو جاتی ہیں غلط فیصلے بھی ہو جاتے ہیں اس میں سمجھ کے آگے بڑھنے میں کوئی غلطی نہیں ہے تو اس قسم کا جو ہے وہ کیوں انیشیٹیو نہیں لیا جاتا جو آپ تیرہ ہو جاتے ہیں تو بھئی چودہویں بیٹھیں بیٹھ کے بات کرنے میں کہہ رج ہے پاکستان پیپلس پارٹی سمجھتے ہمارا ہمیشہ سے موقع بیرہا ہے اور ہم نے ہمیشہ اس کیلئے کام بھی کیا ہے اور ہم نے اس کیلئے ہمیشہ سے اپنا سینہ جو ہے وہ چوڑا بھی کیا ہے وہ یہ کہ ہمارے پاکستان کے جو مسائل ہے نہ کوئی ایک پارٹی نہ کوئی ایک ادارہ اس ملک کو ان بہرانوں سے نہیں نکار سکتے پاکستان کو بہرانوں سے نکارنے کے لیے آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ سب کو ملا کے چلنا پڑے گا اور پھر آپ اس کو ان بہرانوں سے نکاریں گے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج وہ ہماری پوشتوں میں ایک کہوات ہے کہ پبار کے کوگلر گئے دی یعنی وہ تیڑا لکڑی جب ہوتا ہے نا تو وہ دوسری لکڑی اگر آپ کچھ کو باندیں گے تو وہ سیدھا نہیں ہو سکتے تو مطلب یہ ہے کہ بیچ میں سیاست میں ایسے بندے کو لایا گیا جس کا سیاست کے ساتھ کوئی شروعکار نہیں ہے جس کا کوئی سیاسی تربیت نہیں ہے کون لایا تھا؟ جس کا نام ہے امران خان